بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پورے پروسس پر رہتی ہے جو امریکہ میں وہ کپذیر ہوتا ہے اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ ایک دو دہائیوں تک دنیا کی واحد سپر پاور رہا ہے اور آج بھی وہ ایک ایسا میجر پاور ہے جس کی پالیسیوں کا ہم کہہ سکتے ہیں خمیازہ دیگر ممالک کو بگتنا پڑتا ہے تو امریکن الیکشن اور اس کے نتائج اور اس کے اثرات خود امریکہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے کیا ہے اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک ویل اسٹیمڈ پینل ہے اس پینل میں میرے لیفٹ پر ڈاکٹر بشرا بطول صاحبہ ہے آئی آر میں پی ایش ڈی ہولڈر ہے اور آر ایف آئی ریسرچ ٹیم کا حصہ ہے اسی طرح ان کے ساتھ ہی وجیہ نجم صاحبہ ہے ریسرچ آفیسر ہے آر ایف آئی تینک ٹینک میں اور ان کے ساتھ ہی رحمان آزک صاحب ہے بلوچی کے انکر پرسن ہے پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں نیوز بھی پڑھتے ہیں اور میرے رائٹ پر میڈم نورین چھوڑری صاحبہ ہے آر ایف آئی کے میڈیا ٹیم کی نیوز ہیڈ ہے اور عالمی منظرنامہ پر جو کچھ وقو بزیر ہوتا ہے ان پر ان کی نظر رہتی ہے اور ان کے ساتھ ہی میڈم روبینا ابراہیم زہری تشریف فرما ہے آپ براہی زبان کی انکر پرسن ہے اور آپ کا فیلڈ بھی پروگرام ہوسٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی منظرنامہ پر ہونے والی جو نئی ڈیولپمنٹس ہیں ان پر رہتی ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب نے اس پروگرام کو جوائن کر کے چار چاند لگائیں میں پہلا سوال ڈاکٹر بشرا صاحبہ سے کروں گا ڈاکٹر بشرا صاحبہ دنیا کو اس وقت بہت سارے چیلنجز درپیش ہیں ان میں سے ایک بڑا چیلنج ہم مشرق غستہ میں جنگ کی صورت میں دیکھ رہے ہیں اور دوسرا چیلنج یوکرین کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور شاید دنیا کی معیشت بھی ان دو جنگوں کی وجہ سے کافی حد تک متاثر ہوئی ہے ٹرمپ نے آنے سے پہلے کچھ دعوے کیے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ میں یوکرین جنگ ختم کروں گا میں غزہ وار ختم کروں گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ان جنگوں کو واقعی ختم کر سکیں گے یا ان جنگوں کو ختم کرنا اتنا آسان ہے جس طرح انہوں نے بیان کیا بہت شکریہ سید سمیولا مجھے یہاں پہ مدعو کرنے کے لیے آج کے اس اہم موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے دیکھیں اگر امریکہ میں ٹرمپ کے ایجنڈا کی بات کریں اور اس کے الیکشن ایجنڈا کی بات کریں تو ہمیں بروڈلی سپیکنگ ہمیں دو کیاٹیگریز نظر آتی ہیں ایک میں وہ بات کرتا ہے نون انٹرونشن کی نون انٹرونشن آف امریکہ ان ورلڈ افیرز اور دوسرے میں وہ بات کرتے ہیں ٹریٹ پروٹیکشن ازم کی ان کی جتنے بھی ایجنڈا پہ اب ہم بات کر رہے ہیں یا اگر ہم آگے ٹرمپ کی جو بھی پالیسی ڈائریکشن ہوگی وہ تمام کے تمام ان دو بروڈر کیٹیگریز میں فال کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں اگر ہم میڈلی سٹ کے کرائسز کی بات کریں یا ہم یوکرین ور کی بات کریں تو ان دونوں میں اگر ہم نون انٹرونشن آف کی پالیسی کو اگر ہم امپلائے کر کے دیکھنا چاہیں تو اس سے ہمیں یہی اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ مزید دنیا کے مسائل میں یا دنیا میں جو کرائسز چل رہے ہیں اس میں فردر انگیجڈ رہے جیسے کہ ہمیں نظر بھی آیا کئی مقام پہ انہوں نے کہا کہ میں یہ جو یوکرین ور ہے اس کو میں چوبیس گھنٹے میں ختم کر دوں گا یا جو میڈلی سٹ کا کرائسز ہے میں اس کو چند گھنٹوں میں ختم کر دوں گا اس طرح کے بیانیاں ان کے ہم نے کئی بار دیکھیں ہیں باوجود اس کے کہ ان کے جو فارمر ناشنل سیکیورٹی چیپس ہیں ان کا میں پڑھ رہی تھی ایک ریسرچ ریپورٹ ان کے ناشنل سیکیورٹی چیپس میں انہوں نے منشن کیا ہے کہ امریکہ کو امریکہ شود کنٹینیو اٹس ویپن سپلائے تو یوکرین بٹ آن دے کنڈیشن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر وہ ان کیس اگر وہ ویپن سپلائے اپنا کنٹینیو رکھتے بھی ہیں تو ان کے پاس جو ایک مکانیزم ہے وہ یہی ہوگا کہ پیس ٹاکس ہونی چاہیے ہیں رشیا اور یوکرین کے درمیان تاکہ ایک پیس مکانیزم وہ بلٹ اپ کر سکیں اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں میں یہاں پر ذرا خط کلامی کروں گا آپ نے کہا نن انٹروینشنیزم کا تو اگر وہ انٹروین نہیں کرتے ہیں تو ان کے پاس ایسا کیا ایجنڈا آپ کے خیال میں ہو سکتا ہے کہ وہ انٹروین نہ کرتے ہوئے بھی اس جنگ کو ختم کرائے یا ان کو پیس کے لیے ٹیبل ٹاک کے لیے رازی کریں دیکھیں امریکہ ایسی پوزیشن میں ہے کہ امریکہ اس وقت اپنے آپ کو آئیسولیٹ نہیں کر سکتا ان تمام ورلڈ ڈیولپمنٹ سے تو یہ کہنا اگر ہم سپیسپیکلی بات کریں یوکرین کے تو یوکرین اور رشا کے دربان جو چل رہا ہے آپ کے خیال میں وہاں ٹرم کی کیا پولیسی ہو سکتی ہے دیکھیں یوکرین کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم نیٹو کے فریمورک کے اندر رہتے ہوئے بات کریں تو میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ یہ چاہے گا کہ نیٹو کے فریمورک سے بھی یوکرین کو اتنی زیادہ سپانسرشپ ملے یا اتنی زیادہ سپورٹ ملے کیونکہ آلیڈی وہ یہ کہہ چکے ہیں کئی بار کہہ چکے ہیں کہ یہ جو یورپین کنٹریز ہیں جو نیٹو کا پارٹ بن گئی ہیں دی آر رائیڈنگ فار فری آن امریکہ سیکیورٹی آرینجمنٹ اگر امریکہ اس پیچھے سے ہڑ جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کا نتیجہ یوکرین کی شکست کی صورت میں ہو سکتا ہے جی بالکل اگر امریکہ نیٹو میمبرشپ سے ہڑ جاتا ہے تو یہ نیٹو کے سٹرکچر کے لیے ایٹس ایف ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا اور ابھی میڈرلیسٹ کی طرف اگر آئیں تو جو صحیحونی ریاست ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ کے پچھلے دور میں ان کو بڑا ویپنائس کیا گیا بہت زیادہ سپورٹ کیا گیا اس بار کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اگر ہم ان کے کلیمز کی بات کریں کیونکہ ابھی ہم ان کے صرف جو ان کے کلیمز رہے ہیں اس کی بیسس پہ ہم فردر پریڈکشن دے سکتے ہیں تو ان کا کلیم یہ رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر بائیڈن کی جگہ میں صدر ہوتا جو بھی ایک پلیٹیکل میلٹنٹ اورگینائزیشن ہے جس نے اس ریاست کو اٹیک کیا تھا یہ اٹیک ہوتا ہی نہیں یہ ان کا بیانیا ہے اور انہوں نے اب جب کہ ہو گیا ہے تو تب انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر میں ایسا ہوں اگر میں اس پوزیشن میں آ جاؤں تو میں جتنے بھی یہ جو پلیٹیکل میلٹنٹ اورگینائزیشن ہیں ان کا میں پیچ اپ کرا سکتا ہوں with that particular state thank you so much آپ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر بشرا صاحبہ نورین چودری صاحبہ ٹرم کی پولیسی میں یا پولیسی سٹیٹمنٹس میں جو ایک چیز واضح رہی ہے اس کے پچھلے ٹرم میں بھی اور اس ٹرم میں بھی جب وہ اس ٹرم سے پہلے ابھی سپیچ کرتے تھے امریکہ فرسٹ اور میں ان کا سب سے بڑا فوکس ان کی ایکنومک پولیسیز پر تھا یعنی ان کے خیال میں وہ امریکہ کے بارڈرز بند کر دیں گے ان کے خیال میں وہ امپورٹس بند کر دیں گے یا کم کر دیں گے ان پر ڈیوٹیز لاغو کر دیں گے اور وہ امریکہ کو معاشی طور پر ایک دوبارہ طاقت بنانے کے لیے کوشش کریں گے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فیکٹر ان کے انتخابی مہم میں کتنا اس نے کردار ادا کیا اور اس فیکٹر کو لے کر اب جو ان کی پولیسیز ہوں گی وہ کس قدر اس اس سٹیٹمنٹ سے یا اس اپروچ سے متاثر ہوں گی تینکیو سامی صاحب مجھے انوائٹ کرنے کے لیے میں بڑی آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے امپورٹنٹ ڈسکشن کا حصہ بنایا جیسا کہ آپ نے کہا کہ جی اس وقت اس دفعہ کے الیکشن میں امریکہ کا سب سے بڑا ایشو جو تھا وہ یو ایس اکانومی تھا جس کو ایکسپلوائٹ کرتے ہوئے انہوں نے جو اپنی کمپین چلائی تو وہ ان کی بہت زیادہ ان کی فیور میں رہی اس سے ریلیٹڈ انہوں نے جو اپنی پالیسیز منشن کی ہیں اس میں جیسا کہ آپ نے منشن کیا کہ جی وہ اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو انہوں نے اپنی پالیسی منشن کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ڈرلنگ کی طرف جائیں گے تو گو فور ڈرلنگ 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 اس سے ہوگا کیا کہ وہ ایک تو آئل پرائس کنٹرول کرنے میں کامیاب رہیں گے اس کے علاوہ ان کی ظاہر ہے آئل پرائس جو ہے اگر وہ کنٹرول ہو گئی تو ایکانومی کو بوسٹ ملے گا انفلیشن ریٹ جو ہے اس کو کنٹرول کر پائیں گے وہ جو کہ ایک اور فیکٹر ہے ایکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے بھی منشن کیا کہ جی وہ امیگرنٹ جو ان لیگل امیگرنٹ ہیں ان پہ بہت کام کریں گے جو کہ امریکہ کا ایک اور بڑا بیسک ایشو رہا ہے ہمیشہ سے ابھی میں ایک پروگرام سن رہی تھی تو اس میں یہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ جی انڈیا جو ہے سب سے زیادہ امیگرنٹ وہ لیگل ہوتے ہیں مطلب امیگریشن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے انڈیا ٹورڈز انڈین ٹورڈز امریکہ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو بھی اس نمبر کو بھی کنٹرول کریں گے کیونکہ امریکنز کا کہنا ہے کہ جی ساری جوبز جو ہیں ساری اپرچونٹیز جو ہیں وہ ہمارے ملک میں جو دوسرے امیگرنٹس آتے ہیں وہ وہ اویل کر لیتے ہیں تو جو ہمارے جو لوکلز ہیں ان کے لیے اتنے زیادہ اپرچونٹیز باقی نہیں رہتی تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس پہ انہوں نے بات کی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کہا ٹریڈ تو واقعی انہوں نے ٹیریف جو ہے وہ گوڈز پہ ٹین پرسنٹ انہوں نے کہا کہ وہ رکھیں گے جبکہ انہوں نے جو چائنہ کے گوڈز ہیں انہوں پہ انہوں نے سکسٹی پرسنٹ ٹیرف جو ہے وہ انہوں کیا ہے اٹ مینز کہ وہ اپنی لوکل پروڈکٹس جو ہیں ان پہ فوکس کر رکھیں گے تاکہ اپنی ایک آنمی ایک دفعہ پھر وہی بات کہ اپنی ایک آنمی کیوں وہ بوسٹ کرسکے اپنے جو لوکل منفیکچررز ہیں ان کو پروموٹ کرسکے ہیں اب آتے ہیں میڈم وجیہ کی طرف وجیہ صاحبہ ٹرمپ کے جیتنے کے بہت سارے یقیناً اسباب رہے ہوں گے لیکن جو چند ایک وجوہات دور سے نظر آتی ہے یا جن پر مبصرین تفسرہ کر رہے ہیں کہ ان میں سے کیا ایک بڑی وجہ ہے جس نے ٹرمپ کو کامیابی دلائی اس میں ایک چیز خاتون فیکٹر کی بات کی جاتی ہے کہ کاملا ہیرس شنک ایک خاتون تھی اس سے پہلے ہیلری کرنٹرن ایک خاتون تھی اور امریکہ باوجود اس کے کہ وہ انسانی حقوق کا چیمپین بنتا ہے باوجود اس کے کہ وہ دنیا کو برابری اور ایکوالیٹی کا درس دیتا ہے وہ خود ایک خاتون صدر کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے دوسری ایک وجہ ٹرمپ کی کیمپین میں ان کی معیشت ان کی انٹی وار پولیسی ان کی انٹی امیگرن پولیسی جس پر میڈم نے بات کی پرو بزنس پولیسی یہ ایک اور وجہ ہے اور تیسری وجہ ان کا دو ٹھوک بیانیاں خصوصاً امریکہ فرسٹ کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی کمپین میں ایسی ان چیزوں میں سے یا اس کے علاوہ کیا وہ بڑی چیز تھی جس نے امریکن عوام کو ٹریکٹ کیا اور انہوں نے ایک بڑی لیڈ سے ان کو جتوایا سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں مدھو کرنے کے لئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو وجوہات آپ نے بتائی ہیں وہ واقعی ایک اہم بہت اہم وجوہات ہیں لیکن اوورال بھی اگر آپ دیکھیں تو ورل میں نظر آرہا ہے تو ورل میں نظر آرہا ہے تو ورل میں نظر آرہا ہے یا رائٹ ونگ پولٹیکس کو نظر آرہا ہے کہ رائٹ ونگ جو ہیں وہ زیادہ نظر آرہے ہیں جیتے ہوئے ایک سرج ہے اوورال ورل میں یہی یہاں پہ یو ایس میں بھی نظر آیا ہے اچھا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یا یہ کیوں ہے ایسا تو اگین وار بہت بڑا ایک فیکٹر ہے حالانکہ بہت طویل عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ اغوانستان کے ساتھ جنگ میں تھا اور اس کے بعد جیسے ہی وہ جنگ ایک اپنی کسی قسم کے اختتام تک پہنچی تو ایک کنٹینویشن نظر آئی ایک وار کی یوکرین میں اب وہ ڈائریکٹ وار نہیں ہے یو ایس اے کی یو ایس ڈائریکٹلی انوالف نہیں ہے اس وار میں لیکن یو ایس اے سوپر پار اس کی کہیں نہ کہیں انوالفمنٹ ہے اور یہ فیکٹر ان کی انفلیشن جی بلکل انفلیشن کا ایک ریزن ہے کیونکہ وہ سپورٹ کر رہا ہے ان ٹرمز آف اکانومی وار کو اور پھر ایک اور بہت بڑی ایک ریزن ہے کہ اگین آپ نے میڈلی اسٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک حالانکہ کچھ ٹائم پہلے امریکہ نے کوشش کی کچھ مہائدات کے ذریعے کہ مشرق وستہ میں امن قائم کرنے کے کوشش کی جائے لیکن وہ ممکن نہیں نظر آئے ابراہم ایکورڈز کے ذریعے لیکن وہ کہیں ابھی نظر نہیں آ رہا کہ کچھ پوسیبل سلوشن ابھی نظر نہیں آ رہا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ آگے شاید طویل ہوگی حالانکہ ابھی ٹرم کا بیانیاں اگر دیکھیں تو وہ یہی کہتے رہے ہیں کہ اگر میں صدر رہا یا میں صدر بن جاؤں گا تو وہ جنگ جلد ہی ختم ہو جائے گی تھروڈ ڈیپلومیٹکلی لیکن اگر ڈیپلومیٹکلی آپ ریزولف کرتے ہیں اس جنگ کو تو ایٹ کاسٹ آف وار یعنی کہ آپ کسی ایک ہی ریاست کو مکمل اپنی حمایت کی یقین دہانی کرتے ہوئے اور ایک ریاست کی طرف یا ایک ایسا مطلب دو طرف جنگ ہے تو آپ ایک کو مکمل اپنی حمایت کی یقین دہانی کراتے ہوئے اور دوسری طرف سے کمپلیٹلی آپ اپنی نظر بند رکھتے ہوئے آپ یہ مطلب سلوشن دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک سوال ہے تینکیو وجیہ صاحبہ اس طرف بھی آتے ہیں کہ دنیا میں جنگ بندی کے بہت سارے طریقے ہیں ایک طریقہ اس طرح ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے ملک مل کر معاشی تحفظ کے لیے کچھ ایگریمنٹس کر لیتے ہیں کچھ پلیٹ فارمز جوائن کر لیتے ہیں آزاد تجارت کی بات کرتے ہیں ٹرمپ اس طرف بھی نہیں جاتا آزاد تجارت کی بات بھی نہیں کرتا بلکہ وہ امریکہ فرسٹ کے اثیر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کی طرف سے جو بھی امپورٹس آ رہی ہیں ان پر ڈیوٹیز بڑھائی جائیں اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے روبینا ابراہیم زہری صاحبہ کی طرف جاتے ہیں روبینا صاحبہ دنیا میں کہا جاتا ہے کہ میڈیا ایک بہترین انفلوینسر ہے اور میڈیا ہمیشہ عوامی رائے کو تبدیل کرتا ہے پاکستان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب الیکشن جب جب الیکشن ہوتے ہیں تب تب میڈیا کو ان پارٹیز کی طرف سے مورد الزام تہرائے جاتا ہے جو اپوزیشن میں چلی جاتی ہیں ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیں درست کوریج نہیں دی گئی تو اس لیے ہم عوام کو انفلوینس نہیں کرسکے امریکن میڈیا کی بات کی جائے یا ورلڈ میڈیا کی بات کی جائے یا تنگ ٹینگز کی بات کی جائے پرسو ترسو تک جتنے بھی عداد و شمار آئیں ان سب میں انہوں نے کاملہ ہیریس کو تھوڑا سا اوپر اور ٹرمپ کو تھوڑا سا نیچے دکھا ہے یا نیک ٹو نیک دکھا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونالڈ ٹرمپ دو سو بیانوے الیکٹرول ووٹ لے چکے ہیں اور کاملہ ہیریس دو سو چوبیس پر ہیں ایک بہت بڑا لیڈ کیا آپ کے خیال میں میڈیا سٹل ایک بڑا انفلوینسر ہے اگر ہے تو یہاں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں یعنی ایسی جمہوریت جو جمہوریت کا چمپین ہے وہاں پر وہ کیوں فیل ہوا یا اس کے الٹرنیٹ کے طور پر ایسی کیا قوت موجود ہے جس نے مین میڈیا کو الیکٹرونک میڈیا کو انفلوینس کرنے نہیں دیا عوام کو بہت شکریہ سمی صاحب آپ کا آپ نے مدھو کیا اور اس اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اگر دیکھیں امریکا کو تو امریکا میں جہاں پر ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہے وہاں پر سٹیٹ کے سب سے بڑے نیوز چینلز کے ایڈ آفیسز ہیں اور وہاں پہ آپ کہیں کہ مشینری وہاں سے ان کی چل رہی ہے کل تک جب تک ریزلٹ آراؤنس نہیں ہوا تھا ہم دیکھ رہتے تو میں نے خیال سے ٹرمپ نے اپنی تقریر میں بھی ذکر کیا ہے کچھ چینلز کا انہوں نے کہا ہے کہ میڈیا نے تو مجھے بہت تر آنے کی کوشش کی لکھے میں پھر بھی جیت گیا تو ہم نے دیکھا کہ کہہ رہے تھے کہ نیک ٹو نیک چل رہا ہے لانکہ جب ہم وہاں پہ جیت چکے تھے کیونکہ ٹرمپ کی پاپولیٹی بہت زیادہ ہو چکی تھی اب ایک بات بجیہاں نے کی تھی کہ رائٹ ونگ جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ پاپولر ہو چکا تھا پہلے سے ہی جب ہم نے دیکھا تھا کہ ٹرمپ پہ ایک اٹیک ہوا تھا اس کے بعد سے لے کر الیکشن کے ٹائم تھک ان کی پاپولیٹی مزید بڑھ گئی تھی تو انہوں نے الیکٹرورل اور پاپولر دونوں ووڈز جیت لیے تو یہ ان کا کریڈٹ تھا اور دوسرا میڈیا نے کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی جیسے یہاں پہ ہمارے ہاں ہوتا ہے لیکن وہ کنٹرول نہیں ہوا کیونکہ وہاں کی جو عوام ہیں وہ بائیکارٹ پہ بہت زیادہ بلیف کرتی ہے ایسی ابھی ایک واقعہ وہاں پہ ہوا ہے گوگل کے ساتھ گوگل وہاں پہ بہت بڑی پرابلم میں پس گیا ہے وہاں پہ ایسا ہوا ہے کہ گوگل نے الیکشن سے پہلے وہاں پہ کیونکہ وہ سب سے بڑا سرچ انجن ہے تو اس نے ایک پول بنا دیا کہ آپ بتائیں کہ آپ کمیلا کو جتوائیں گے یا آپ ٹرمپ کو جتوائیں گے تو وہاں پہ ہوتا یہ تھا کہ ہوا جب ٹرمپ کے نام پہ کلک کرتی تھی تو وہ جا کے ڈائریکٹ ووٹ دے دیتے تھے اور کمیلا کے نام پہ جب وہ کلک کرتے تھے تو وہ بقاعدہ ان کی پوری ڈیٹیل ممتا تھا کہ آپ اپنا نام بھی بتائیں آپ اپنا ایڈریز بھی بتائیں آپ اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی بتائیں تو اس سے ہوا یہ کہ ہمام کا غصہ مزید بڑھ گیا تو انہوں نے گوگل کا بائیک آٹ کرنا شروع کر دیا اور ابھی بھی گوگل کے خلاف کیمپین وہاں پہ چل رہی ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایلون مسک کو ایلون مسک نے اپنا پورا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا ٹرمپ کو جتوائنے کے لیے اور ٹرمپ نے انہیں سپر جینئس قرار دیا اور وہ ان کی کابینہ کا عصہ بھی ہیں اس گورنمنٹ میں تو ایکس نے بہت بڑا کردار ادا کیا سوشل میڈیا نے بہت بڑا کردار ادا کیا جبکہ وہاں پہ دیکھیں تو ان پہ ٹرمپ پہ بہت زیادہ پابندیاں لگا دی گئی تھی ٹرمپ کو بولنے نہیں دیا جا رہا تھا جو ان کی پچھلی گورنمنٹ گزری تھی علانکہ وہ کوویٹ کی وجہ سے اس طرح سے کام نہیں کر پائے تھے جس طرح سے ان کو کام کرنا چاہئے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا بر میں جو مضاحمت کا بیانیاں ہے وہ ہر جگہ جگہ بنا رہا ہے کیونکہ پالٹکس کو کہیں نہ کہیں یہ کہیں کہ اصولوں نے اور مفادات نے دکھیل دیا ہے اس وجہ سے مضاحمت نے اس چیز کے جگہ دکھا دیا اور یہ صرف امریکہ میں نہیں ہو رہا پورے ایشیا میں اس سے پہلے بنگلہ دیش کی اگر ہم مثال لے لیں پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو مضاحمتی بیانیاں ہیں یا کارکن ہیں وہ بنسبت پارلیمانی نظام کے ہمیں زیادہ دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا کانسپٹ اور یوت ہماری جاگی بھی ہے پوری دنیا میں یوت جاگی بھی ہے انہوں نے دیکھا کہ مشرق وسطہ میں کیا ہو رہا ہے ہم غزہ کی صورتحال دیکھتے ہیں ہم یوکرین وار دیکھتے ہیں ہم پاکستان کی سچوئیشن دیکھتے ہیں ہم ایشیا کی جتنے ممالک ہیں انڈیا کی سچوئیشن دیکھتے ہیں ہم بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں تو ہر جگہ ایک افراد افری ہے اس وقت امریکہ اسرائیل اور انڈیا تینوں ہی مشرق وسطہ میں ایک بہت بڑی جنگ کی لپیٹ میں ہیں اور برائرہست میمبرز ہیں اس پر بات کرتے ہیں روبینا ابراہیم زہری صاحبہ اس سے پہلے رحمان آزک صاحب کی طرف جاتے ہیں رحمان آزک صاحب شاعر بھی ہے اور لطیف جذبات بھی رکھتے ہیں تو شاعری تو یقینا ہم بعد میں سنیں گے ابھی رحمان آزک صاحب صرف یہ بتائیے گا ٹرمپ ہمیں پسند تھا یا نہ پسند بہرال وہ جیت کیا ان کے جیتنے کے بعد اب ان کے دنیا پر ان کی پالیسیز کے اثرات مرتب ہوں گے اور ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ کی جو پالیسیز ہیں پاکستان کے حوالے سے اس میں کیا تبدیلی کا امکان ہے ٹرمپ کے پہلے دور کو اگر ہم دیکھیں تو اس وقت ٹرمپ کو یا امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی وہ ایک جنگ میں پسے ہوئے تھے افغانستان میں اور اس سے نکلنا چاہتے تھے اور پاکستان ان کے لیے ایک سہولت کار کا کردار ادا کر رہا تھا پاکستان نے ان کو سہولت دلوائی اور ان کو ٹیبل ٹاک پر بٹوایا اور دوہا کانفرنس یا مذاکرات کے ذریعے ان کا وہ معاملہ حل کروا دیا اس بار امریکہ کا کوئی ایسا مفاد جڑا ہوا نظر نہیں آرہا بظاہر بجائے اس کے کہ وہ چائنہ کا کنٹینمنٹ چاہتے ہیں یا ان کے رستے کو یا سی پیک کو رکوانا چاہتے ہیں تو آپ کے خیال میں ٹرمپ کے آنے کے بعد امریکن جو فورن پولیسیز ہوں گی وہ پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے لیے کیا پیغام لائیں گی جنہوں نے اس حوالے سے اپنی رہائے قائم کی دیکھیں ٹرمپ کے ہم پہلے دور کو دیکھیں اور اب کے دور کو دیکھیں پہلا دور ہمیں سب یاد ہے کہ ٹرمپ نے کس طریقے سے اقلیت مسلمان امریکہ اور دیگر چیزوں پر اپنی بات کی لیکن جب ان کا ٹینیور چلا تو کسی ایک بات پر کسی ایک اپنے پولیسی پر بھی وہ قائم نہ رہ سکے جس کے وجہ سے اسے بہت سارے مضاہمت کا سامنا کرا پڑا ہو پور دنیا میں اور پاکستان کے حوالے سے اگر ہم امریکہ کی پالیسی کی بات کریں تو یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان پاکستان کے حوالے سے چینج نہیں ہوں گی البتہ ایک بات ہے رحمان ناظرک صاحب پاکستان اور دنیا کا اس میں تھوڑا سا فرق ہے وہاں پر صدر یقیناً صدر ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی بات کا میں آپ کو آگے جواب آپ نے کہا پاکستان کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی اور امریکہ پاکستان کا ایک اہم اتحاد ہی رہا ہے اور ہے اور امریکہ پاکستان کے بغیر اس خطے میں اپنے جنہوں وہ دھاک نہیں بٹا سکتا انڈیا ہے ان کے پاس انڈیا نام کا انڈیا ہے کیونکہ پاکستان سینٹرل ایشیا تک وائد ملک ہے اس کے پاس جو بری اور جو فضائی جو معاملات ہیں وہ پاکستان دیکھتا ہے سب سے زیادہ جو امریکہ کو نقصان پہنچا ہے وہ افغانستان من کی فوجی جو معاملات تھے اور جو پالیسیز تھی جو بیس سالہ جنگ میں امریکہ کو سب سے زیادہ نقصان وہاں افغانستان میں پڑا لیکن اس کے باوجود بھی اگر پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ نہ ہوتا تو اور مزید اس کو اس مطلب کشیدگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بار ٹرمپ نے بہت ساری جو نے مضبط باتیں کی پاکستان کے بھی حوالے سے اگر پاکستان میں وہ اپنی پالیسیوں کا تسلسل برقرار رکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم سی پیک کو دیکھتے ہیں جو کہ چائنا اکنومک کوریڈور ہے جو کہ ایک آنکھ بھی امریکہ کو یہ سی پیک کا معاملہ نہیں باتا اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیڈن کے دور میں بہت سارے معاملات اس میں الجایا گیا تھے پاکستان کو الجایا گیا تھا کبھی جو نہ ایران گیس پائپ لائن کی صورت میں کبھی چائنا سی پیک کی صورت میں کیونکہ پابندیوں کی صورت میں اور سب سے زیادہ اس کا جو نہ امریکہ کے کان برنے میں سب سے زیادہ آت ہے وہ انڈیا کا ہے انڈیا کسی طور بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان امریکہ کے شانہ بشانہ رہے یا اسٹرجک معاملات میں امریکہ پاکستان سے مشاورت کرے یا اس کو اپنے ساتھ لے کر چلے وہ ار طرح ایسے پاکستان کو نیچہ یا دبانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان اپنے اسٹریٹیجک جو جو پولیسی ہے یا جو لیول ہے اس کو لے کر آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے ان فیوچر یا کرنٹلی جو بھی اگر ٹرم کے بھی خیر پالیسیز کے حوالے سے اب تو دو دن تین دن ہوئے وہ انہوں جو نہ وہ ساچ کا ہوتا سنبھال لیا لیکن اب مزید ان کے جو باتیں ہوں گی پاکستان کی حوالے سے مزید کیا وہ کریں گے تو یہ ہمیں آنے والا وقت بتایا گیا کہ پاکستان زیادہ رحمان نازک صاحب ڈاکٹر بشرا صاحبہ آہ 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 آپن ڈسکشن کی طرف گویا ہم چل رہے ہیں ٹرمپ یا ہمیریکہ امیریکہ کی تاریخ ہو اگر ہم دیکھے تو دوسری جنگ عزین سے پہلے کی تاریخ ان کی ایک طرح سے آئیسولیشن کی ہیں وہ دنیا سے ہٹ کر اپنے داخلی معاملات پر وہ فوکس کر کے امریکہ کو ترقی دینا چاہتے تھے ٹرم کی پالیسی سٹیٹمنٹ سے جو پری الیکشن کی ہیں ان سے یہی لگ رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر کہیں نہ کہیں آئیسولیشن کی طرح بڑھ رہے ہیں یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم ناٹو کے ساتھ جو تعلقات ہے وہ صرف اس قیمت پر اسی طرح حال رکھیں گے کہ وہ ہمیں پے کریں کیونکہ ہم ان کو سیکیورٹی دیتے ہیں یورپی یونین کے حوالے سے ان کے گزشتہ دور حکومت میں بہت سارے یورپی مسنوات پر انہوں نے ڈیوٹیز لگوائی چائنہ کے حوالے سے ان کا خیال یہ ہے کہ چائنہ کی سب سے بڑی مارکٹ امریکہ ہے اور امریکن جو پروڈکشنز ہیں پروڈکشن ہاؤسز ہیں وہ اس لیے متاثر ہوئے ہیں کہ امریکہ کو چائنہ سے یہ چیزیں آتی ہے اور مقامی طور پر وہ تیار نہیں ہو پاتی امیگریشن کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دروازے بند کر دیں گے لوگوں کے لیے صرف لیگل امیگریشن اور وہ بھی کچھ سختیوں کے ساتھ ہوگی تو ایسولیشن کی طرف بڑھتا ہوا امریکہ کیا واقعی میں دنیا سے آئیسولیٹ ہو کر دوبارہ سے انٹرنل ڈیولپمنٹ پر فوکس کرنا چاہتے ہیں میرا اپنا خیال یہ ہے اس بارے میں کہ آئیسولیشن کی طرف امریکہ نہیں جانا چاہے گا لیکن اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کو پتا ہے کہ کس سے کس حد تک تعلقات رکھنے ہیں اگر ہم ٹرمپ کے پچھلے دور کی بات بھی کریں اس وقت بھی اس کو پتا تھا کہ چائنا is a competitor انہوں نے categorically کہا تھا کہ چائنا is a strategic competitor to امریکہ اسی وجہ سے جو بھی سی پیک پہ جو ریزرویشن ہیں امریکہ کی وہ اسی حوالے سے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا کہ چائنا کا اثر و رسوخ اس ریجن میں بڑھے اور یہی وہ پیرمیٹرز ہیں جن کی بیسس پہ امریکہ آج تک پاکستان کو جو ہماری ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس میں ایڈوانسمنٹس نہیں ہونے دے رہا تو میرا اپنا خیال یہی ہے اور پھر اگین ہمیں نظر آتا ہے کہ دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے جو جے سی پی ہوئے جو ایک ہمارا جوائنٹ کمپریہنسیف پلان آف ایکشن جو معایدہ تھا امریکہ کا with one of the middle eastern countries وہ امریکہ نے اس سے withdraw کر لیا تھا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ is not going towards isolationism but اسے یہ پتہ ہے کہ کس سے کس حد تک تعلقات رکھنے ہیں یعنی وہ کچھ limitations کو follow کرتے ہوئے تعلقات کو دوبارہ سے بنائیں گے میڈم مجیہ آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر میں بالکل اتفاق کروں گے اس بات سے ڈاکٹر بشرا کی پاس میں اتفاق کروں گے لیکن اگر آپ یہ situation frame کرتے ہوئے چلے isolation کی بھی اور monroe ڈاکٹرائن کو پیچھے دیکھیں جب isolation کی policy experience کی تھی امریکہ نے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس وقت بھی اس وقت کی دنیا بھی بہت طرح سے انتشار کی پریشانی کے شکار تھی اور امریکہ نے کوشش کی کہ ان پریشانیوں سے وقتی طور پر اپنے آپ کو کنارہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو inner strong کرتے ہوئے لیکن still امریکہ isolation میں رہتے ہوئے بھی international politics میں کہیں نہ کہیں بہت جو ہے اس نے اپنا ایک جو کردار ادا کیا ہے وہ اہم جیسے آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ یورپی یونین کی جو یہ ایک organization آپ کو نظر آتی ہے نیٹو کی صورت میں ایک collective defense کی اس میں بہت ہی important role USA کا ہے آپ نے کہا کہ President Trump نے اس چیز کو indicate کیا ہے کہ pay first for the collective security and then we will going to support you. تو یہ ایک بہت important اور clear indication ہے کہ امریکہ کہ اس سے ان کے تعلقات نہیں امریکہ اس چیز کو emphasize کرتے ہوئے بتانا چاہا رہا ہے کہ no matter what the internally USA اس وقت disturb ہو لیکن power position یا key position میں اور economically hegemen position پہ امریکہ still موجود ہے. Thank you. میڈم نورین صاحبہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ امریکن جو might ہے یعنی امریکی جو طاقت ہے وہ ہمیشہ سے اس لیے دنیا میں تسلیم کی جاتی رہی ہے کہ ان کے پیچھے نیٹو ہے نیٹو سے اس لیے لوگ ڈرتے ہیں یا deterrence feel کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے امریکہ ہے اگر یہ اتحاد ٹوٹتا ہے نیٹو سے امریکہ ہاتھ کینچتا ہے یا نیٹو الگ ہو جاتا ہے تو کیا اس سے عالمی سطح پر امریکن might یا امریکی جو جو مداخلت ہے پوری دنیا کی policies میں اس سے امریکی might میں اس کی طاقت میں کمی نہیں آئے گی صاحبہ جیسا کہ آپ نے question میں mention کیا تو یہ نیٹو سے الگ ہو کے یا اس سے اپنا ہاتھ کھیج کے جو آپ نے wording use کی terminology use کی تو مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ جو ہے وہ survive کر سکتا ہے کیونکہ جب افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا تھا تو نیٹو ہی تھا جو اس کے ساتھ کھڑا تھا اور اس کی اس کو help out کیا جس کی وجہ سے امریکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا تو مجھے نہیں لگتا مقصد میں تو خیر کامیاب نہیں ہوا لیکن اس کو ایک safe رستہ ملا جو مقاصد وہ چاہ رہے تھے اس میں کسی حد تک مطلب انہیں کامیابی رہی لیکن پھر بھی نہیں ہمیں یہاں پہ یہ بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ افغانستان میں جب امریکہ کی فوجیں موجود تھی تو سب سے بڑا کردار کس نے ادا کیا تھا آخر تک افغانستان میں کون موجود تھا اور اب تک افغانی افغانی جو حکومت ہے یا افغانی طالبان جو ہے وہ کس کے اسلحے کے زور پہ وہاں پہ موجود ہے تو یہ سب کچھ دیکھنا ضروری ہے نیٹو ایک پاور ہے جسے آپ ان لو نہیں کر سکتے اور یہ ایک فیکٹ ہے اور میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ کے لیے یہ کیلکولیشن کے وہ نیٹو کی ممبرشپ چھوڑ دے یا نیٹو سے نیٹو کے معاملات سے اپنا آپ کو دور کر لے یہ انتہائی ایک غلط کیلکولیشن ہوگی اور میں نہیں سمجھتی کہ امریکہ ایسی کوئی کیلکولیشن کرے گا اس پیشلی اس وقت جب ہم ایک گلوبل پارک انٹر سٹیشن کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں معاملات کے امریکہ اور رسیا اور چائنہ تو ایسی صورت میں امریکہ اگر اپنے یورپین آلائز کو نراز کرے گا تو ایس نارٹ یہاں پہ مازرت کے ساتھ دکر بوشہ آپ کی بات میں کارٹ رہی ہوں چائنہ ایک دیکھیں امریکہ کو سب سے بڑا خطرہ اس وقت جو لاحق ہے وہ چائنہ سے ہے کیونکہ چائنہ سپر پاور کی دور میں ابھی سب سے جو مین اس کا کمپیٹیٹر ہے وہ چائنہ ہے تو اگر وہ نیٹو سے اپنے آپ کو الگ کر دیتا ہے تو اس طرح سے اس وہ ایک پاور بھی کھو دے گا اور اسے اس چیز کا بھی خطرہ لاکھ ہوگا تو وہ یہ مجھے نہیں لگتا کہ اپنے آپ کو کی بات کی کی جا رہی ہے تو پھر امریکہ کسی بھی طور پر اپنے آپ کو اس کی بڑی وجہ یہ کہ اگر ہم چائنہ کو امریکہ کے ساتھ کمپیٹر نہیں کر سکتے اگر ہم ایٹمی وارہیٹ کی بات کریں تو امریکہ اس وقت پتا نہیں کتنے وارہیٹس کے ساتھ دنیا میں سب سے ٹاپ پر ہے اور دوسری بات کہ امریکہ اس وقت بادشاہ ہے وارہیٹس کی تعداد شاید چائنہ کے پاس زیادہ ہو لیکن امریکن مائٹ بہرحال وہ قائم ہے دنیا پر لیکن میں ایک چیز اسی میں ایٹ کرنا چاہوں گی کہ ہم سب بات کر رہے ہیں کہ امریکہ قوٹ کر لے گا نیٹو سے لیکن کیا یورپی یونین یورپین کنٹریز انہیں قوٹ کرنے دیں گے یہ بھی ایک پوائنٹ ہے کیونکہ اگر جی بلکل جونوں کی رہ کر وہ کبھی بھی سیکیور فیل نہیں کریں گی اور شاید امریکہ کو یہ بات اس بات کا اندازہ ہے کہ یورپین کنٹریز ہو یعنی یورپی یونین ہو ایک تجارتی پلیٹ فارم کے طور پر یا ناٹو ہو ایک سٹرٹیجک اور ڈیفنس پلیٹ فارم کے طور پر وہ خود کو انسیکیور فیل کر رہا ہے رشا کی موجودگی میں اس میں ایک سوال مزید ایٹ کرتا جاؤں رحمان نازک صاحب آپ سے کہ امریکہ رشا تعلقات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ خبریں آئی تھی کہ بائیڈن کے دور میں کوئی پانچ سے چھے مرتبہ یا سات مرتبہ وہ ٹرمپ نے پیوٹن کے ساتھ کسی دوسرے ذرائع سے رابطہ کیا اور یوکرین وار کو ختم کرنے میں اپنے کردار کا انہوں نے حوالہ دیا کہ ہم ختم کریں گے اور رشا کے ساتھ ایک اچھے تعلقات اور دوستی پر مبنی تعلقات ہے جی سنگی صاحب بہت یہ زبردہ سوال آپ نے کیا کہ واقعی میں اگر ہم بائیڈن اور رشیہ کے حوالے سے جو تعلقات دیکھیں اور جو معاملہ دیکھیں تو ہمیں بہت دوری نظر آتی ہے دونوں کے درمیان یا رشیہ کے درمیان یوکرین رشیہ جو جنگ ہے اس میں ہم طول دیکھتے ہیں اس کو طویل دورانیاں دیکھتے ہیں لیکن اب اگر ہم ڈونالڈ ٹرم کی جو وہ تعلقات کے حوالے سے جو بیک میں انہوں نے پوچن سیکھی ہیں اب بھی وہ اس بات پر قائم ہے کہ ہم جنگ کو ختم کریں گے تو میں بھی اس میں کچھ مدد اگر وہ شامل کرتا ہے تو آگے جا کے یوکرین رشیہ جنگ میں سرد مہوری آ سکتی ختم تو بارحال نہیں ہو سکتی لیکن اس میں درہا سرد مہوری آ سکتی ہے اور اسی آہ تناظر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو مشرق غستہ جو کشیدگی ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے اگر تینکیو سو مچ رحمان عازق صاحب میں ون لائنر چاہوں گا تمام پاٹسپنٹ سے آخر میں عرضی طور پر ٹرم کی کامیابی کے بعد ہم دیکھتے ہیں عالمی آہ جو خام تیل کی قیمتیں وہ گر گئی ہیں سونے کی قیمت گر گئی ہیں اور سٹاک ایکسچینجز جو مختلف ممالک ہیں وہ اچھے عدد و شمار سامنے لا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ سلسلہ جاری رہے گا یا یہ وقتی طور پر ایک پوش ہے جو صرف خوشی کا حضار ہے مشرق صاحب اگر میں سپیسیفکلی اگر ہم معیشت کی بات کر رہے ہیں تو ہم سب سے پہلے تو بات کریں گے ڈالر کی اور ڈالر کی جب بات کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے انٹرنیشنل ٹریڈ کی بات کرتے ہیں اور انٹرنیشنل ٹریڈ میں جو ڈالر کا کردار ہے جو رول ہے ڈالر کا اس کو چیلنج کرنے کے لیے ہمارے پاس برکس ہے برکس کون ہے برزیل رشیا انڈیا چائنہ ساؤت ایفرکا جب تک برکس ہیں دے ویل آر چائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرم کے آنے کے بعد جو ابھی معاشی اشاری ہے ذرا بہتری کی طرف اشارہ کر رہی ہیں یہ جو انڈیکیٹرز جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ تیل کی قیمت یا آہ سونے قیمت یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو آہ جو 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 اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں یعنی آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ٹرم کے آنے سے کوئی بڑا فرق نہیں میں یہ سمجھوں گی کہ اگر جو ممالک برکس میں ہیں اور وہ برکس کے پلیٹ فارم سے ڈی ڈالرائزیشن کی اپنی کوششیں کر رہے ہیں تو اگر وہ ڈی ڈالرائزیشن ایکسکلوڈنگ انڈیا اور برازیل کیونکہ یہ دو وہ ممالک ہیں جو ڈی ڈالرائزیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں تو اگر یہ ڈی ڈالرائزیشن کی بات بائیڈن ایڈمیسٹریشن میں ہو رہی تھی تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے کوئی اتنا بڑا چینج نہیں آئے گا نہیں رہیہ کے ساتھ نہیں جائنہ کے ساتھ میڈم نورین چودری صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس سوالے سے دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ وقتی ایکسائٹمنٹ ہے اب وقت جیسے جیسے گزرے گا ٹرمپ کی پالیسیز سامنے آئیں گی اس کے امپیکٹس جو ہے وہ دنیا فیس کرے گی تو اس حساب سے پھر اگر تو پوزیٹیو چینجز آتی ہیں تو وہ ڈیوریبل ہوں گی سسٹینیبل ہوں گی لیکن ابھی فی الحال جو بھی ہے وہ خوشی کا اظہار ہے کہ ہاں جی ایک چینج آ گیا ایک بہت بڑا چینج آ گیا شورٹ لیٹھا آہ وجیہ صاحبہ گولڈن ایج کہا ہے ٹرمپ نے اپنی وکٹری سپیچ میں کہ یہ ہے امریکہ کے لیے اور اپنے مو میاں میں ٹو بننا تو ٹھیک ہے وہ آپ کیا سمجھتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو پوری دنیا اس کے اثرات دیکھے گی وہ تو الگ ہے لیکن جو امریکہ کے لیے itself رہیں گے وہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا جو چینج کی بات کی ہے ٹرمپ نے وہ implement ہو سکے گی specifically immigrants کے حوالے سے یا ٹریڈ کے حوالے سے کیا وہ پروپرلی implement کر پائیں گے یعنی ہم ابھی تک decisive نہیں بن سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے زہری صاحبہ بلکل دیکھیں یہ جو ٹرمپ کی policies ہوں گی جو وہ implement کرے گا اور جو immigrants کے بارے میں وہ رائے دے گا یا وہ جو policies policy makers بنائیں گے اس کے بعد جا کے ہمیں بتا چلے گے کیونکہ illegal immigrants جو ہے یا immigrants جو ہے ان کے نام پہ دنیا میں بہت سی countries کو funds ملتے ہیں grants ملتے ہیں تو وہ effect کرے گا اور دوسری بات یہ کہ امریکہ اگر چائرہ کی اوپر ٹیکسز لگا دیتا ہے تو اس سے ان کی معیشت پہ بھی اثر پڑے گا اور معیشت پہ اثر پڑے گا مطلب ہے کہ directly آپ ڈالر کی اوپر اثر پڑتا لیکھیں گے اس سے امریکہ کے معیشت پہ اثر پڑے گا پوری دنیا کی معیشت پہ اثر پڑے گا کیونکہ ہم ڈینای نہیں کر سکتے اس فیکٹ کو ٹھیک ہے اس پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو نہیں خوش آئین دے اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ if you want to do something today so don't leave it until tomorrow because tomorrow might never come good so آج جو ہے وہ best ہے بہتر ہے اب جیسے کہ میڈم نوری نے کہا کہ اس کی یہ جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے اس کی policies سامنے آنگے اور پھر ہمیں آگے پتا چل جائے کیونکہ اگر ابھی کے جو اشاری ہے نا یہ پاکستان کے لیے بھی اور پوری دنیا کی معیشت کے لیے بھی اچھے ہیں اور یہ current country ہونے چاہیے تینکیو سو مچ ناظرین کرام ٹرام کی آمد کے بعد دنیا کی معیشت ترقی کرتی ہے یا مزید تنزل کا شکار ہوتی ہے یہ بات البتہ تے ہے اگر دنیا میں امن کے پرندے وہ پرواز کریں گے تو یقیناً یہاں پر معیشت بہتر ہوگی اور اگر جنگیں ختم ہوگی جس طرح سے ٹرمپ نے اپنے پری الیکشن سٹیٹمنٹس میں کہا ہے تو یقیناً معیشت کی جو اشاری ہے اس میں بہتری کی امید کی جا سکتی ہے اسی بہتر امید کے ساتھ پروگرام فوکل پوائنٹ میں میں آپ سے اجازت طلب کروں گا اللہ نے قیبان